اللہ 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 بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ام آباد ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا گھر کے اندر جمعہ ہو سکتا ہے جی ہاں پیارے بھائی یہ بات سمجھیں کہ جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح جمعہ بھی اکٹھے ہو کر ادا کرنا فرض ہے لیکن جس طرح مجبوری کے عالم میں گھر کے اندر جماعت کروائی جا سکتی ہے اسی طرح جمعہ بھی اپنے گھر کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواسہ بستی کے اندر جمعہ ادا کیا اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اگر کھیتوں میں ہوتے تو وہاں ہی جمعہ ادا کر لیا کرتے تھے تو جس طرح جماعت کے لیے تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے اسی طرح جمعہ کے لیے بھی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے کہ اتنے افراد ہوں گے اور یہ یہ لوازمات ہوں گے تو تب جمعہ ہوگا بعض لوگوں کے ذہن میں صرف اور صرف شہر کے اندر جمعہ ہوتا ہے مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے یہ بات ان کی غلط ہے جہاں بھی چند افراد موجود ہوں جمعہ کا دن ہو جمعہ کا وقت ہو اور وہ جمعہ پڑھا سکتے ہوں تو ان کو جمعہ ہی پڑھانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں لگائیں اگر افراد موجود ہیں تو وہ اپنا جمعہ کروا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے جس طرح گھر کے اندر مجبوری کے عالم میں جماعت ہو سکتی ہے اسی طرح گھر کے اندر مجبوری کے وقت میں جمعہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہاں ایک سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر گھر جو ہے یہ مسجد کے قریب ہو اور خطیب صاحب کی آواز آ رہی ہو تو کیا اس کو سن کر ان کے پیچھے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے نہیں پیارے بھائی اگر آپ نے امام یا خطیب جو مسجد والے ہیں ان کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہے تو مسجد میں جانا پڑے گا لیکن اگر آپ گھر میں ہیں تو اگر علیدہ جمعہ کرواتے ہیں تو پھر آپ اپنا جمعہ پڑھیں گے اور اگر علیدہ جمعہ نہیں کرواتے خطبہ نہیں دیتے تو پھر آپ کو زہر کی نماز ادا کرنی پڑے گی جس طرح عورتیں اگر اپنے گھروں میں ہوتی ہیں وہ خطیب کے خطبہ اگرچہ آواز سن رہی ہوتی ہیں لیکن مسجد میں نہیں جاتی تو یہ آن لین جمعہ والا سسٹم یہ درست نہیں ہے خطبہ مختصر ہو اور عام حالات میں بھی خطبہ مختصر ہی ہونا چاہیے اپنے گھر کے اندر کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر خطبہ دے اور دو خطبے پڑے اور اس کے بعد وہ دو رکعات جمعہ کی ادا کریں گے اگر وہ خطبہ نہیں دیتے تو پھر ان کو زہر کی نماز ادا کرنی پڑے گی